اسلام علیکم ڈیئرس ہم جو ہے کلاس فیفت کی آج میتامیٹکس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ایکسرسائیس 6.2 میں جو کسٹس دیا ہوئے ہیں انہیں ہم سال کریں گے سو اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے رکیش کرتا ہوں پلیس سبسکرائب مائی چینل سو ڈیئرس یہاں پر ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیفت نمبر پرابلم میں دیا ہوا ہے رینٹ آف آف آ ہاؤس فار تھری منس روپیز ایٹین تھاؤزنڈ تو ویٹ ایز دہ رینٹ فار ایٹ منس تو یہاں پر جو ہے یہ بولا گیا ہے کہ ایک ہاؤس ہے جس کی تھری منس کی جو ہے وہاں پر جو رینٹ ہے وہ ایٹین تھاؤزنڈ ہے ویٹ ایز دہ رینٹ فار ایٹ منس تو بھی ایٹ منس کا ہم نے جو ہے رینٹ معلوم کرنا ہے سو بہت ہی لیزی ہے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائٹ جو ہے رینٹ لکھیں گے اور دوسریزار منس لکھیں گے تو یہاں پر تری منس کے جو وہاں پر رینٹ ہے وہ ایٹین تھاؤزنڈ ہے تو ابھی ایٹ منس کا ہم نے جو ہے رینٹ معلوم کرنا ہے سو جیسوڈرز ہم نے ابھی پڑا تھا اگر کم منس ہوں گے تو رینٹ بھی کم ہوگا اور اگر منس زیادہ ہوں گے تو رینٹ بھی زیادہ ہوگا تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر کم منس تو رینٹ بھی کم یہاں پر دوسر جو چیزیں ہیں وہ کم ہو رہی اور یہاں پر منس زیادہ تو وہاں پر رینٹ بھی زیادہ تو نیچے والی جو چیزیں وہ بڑھ آئی ہیں تو اس کنڈیشن میں بولے نہیں یہ جو ایک ڈائرک پروپرشن ہے تو ڈائرک پروپرشن کے لیے ہم نے جس یہاں پر یہاں پر پہلے یہاں پر اس کوائنٹی کو لکھنا ہے دو نمبر میں اس کوائنٹی کو لکھنا ہے پھر یہاں پر تو اس نے نمبر کوائنٹی ہے دن فورت کو لکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہم اس سے لکھ دیتے ہیں تری ریشو ایٹ پروپرشن ایٹین تھاؤزنٹ دن ریشو ایکس تو اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر جو ہے میں نے یہاں پر اس کو ایسے لکھ دیا ہے تو اس کو آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی پہلے یہ رقم بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ رقم بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر ایسے بھی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ایٹین تھاؤزنڈ ریشو ایکس پروپورشن 3 ریشو ایٹ تو بھی ہم نے لائنز ڈراغ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائنز ہمیں جو ہے بتائیں گی کہ کون سا جو ہے ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں جس آپ کو ایکزمپل یہاں پر سمجھانے کے لیے میں کراؤں کہ آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں ڈاریک پروپورشن ہوگا پہلے یہ رقم لکھیں پھر یہ لکھیں پھر یہ لکھیں پھر یہ لکھیں یہاں یہاں سے پہلے اس کا رقم کو لکھیں اس کو لکھیں اس کے بعد یہ تو کوئی ڈیفرنس نہیں کیونکہ یہاں پر 3 ڈن ایکس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی طریقہ یہ یوز کا نہ ہے یہ ڈاریک پروپورشن میں تو بھی ایکس رقم جس سے ریلیٹ ہوتی ہم نے جس کو پہلے لکھ دینے ہم تو یہاں پر لکھیں گے 3 ڈیفرنس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہاں پر 3 ڈیفرنس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں پہلے وہ رکم لکھیں اس کے بعد یہاں پر لکھنا ہے ایٹین تھاؤزنڈ اور ملٹیپلائی ہاں پر ایٹ کر دیں گے اور ابھی ہم کیا کریں گے 3 یہاں پر بھی جو آئیڈ دیں گے 3 یہاں پر بھی جو آئیڈ دیں گے 6 ڈیفرنس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر جو رینٹ ہے وہ 3 ڈیفرنس کا اگر ایٹین تھاؤزنڈ ہے تو 8 ڈیفرنس کا جو رینٹ ہوگا وہ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں منس اگر کم تو رینٹ بھی کم اور اگر منس زیادہ تو رینٹ بھی جو ہے زیادہ ہو جائے گا اور آپ اسی پرابلم کو جو ہے یہاں پر یونیٹری مہت busca سے بھی ساتھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جس اپ نے یہاں پر ایٹین تھاؤزنڈ لکھ دینا ہے یہ لینٹ ہے ہمارا تین منس کا تو اپ نے جس ایسے تین کے ساتھ عائض دینا ہے تو ہمیں ون منس کی جو ہے 원 منس کا لینٹ لگ جائے گا تو اب یہاں پر si con 3 ایٹین کر دیں گے اور یہاں پر zero mentors ser کے آنی ہے egyέ ایک زیرو یاں پر تو ہم وہیں معلوم ہو گیا کہ اگر ایٹین تھاؤزنڈ جو ہے تری منس کا رینڈ ہے تو ون منس کا رینڈ جو ہو جائے گا وہ سکس تھاؤزنڈ ہو جائے گا تو ابھی ہمیں ہم سے کچھ آگیا what is the rent for ایٹ منس جس ہم اس کو جو ہے ایٹ کے ساتھ یہاں پر ملٹیپلائی دیکھیں یہی سیم جو ہم نکال سکتے ہیں ایٹ زیرو زیرو ایٹ زیرو زیرو دن ایٹ زیرو زیرو دن سکس ایٹ بوٹی ایٹ کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ یونیتری میتھڑ کے ساتھ سال ہوا ہے اور یہ یہاں پر جو ہے پروپوشن کے آپ کوئی بھی میتھڑ جو یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو دارک پروپوشن دین اینورس پروپوشن یہ سوڈن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہر ورڈ پرابلم جو ہے آپ سال کر سکتے ہیں سوڈی ایٹ سوڈنس آئے ہو بھی آپ کو بہت اچھ سی سمجھ میں آ گیا ہوگا نمبر سکس میں یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہاں پر ایک کار ہے جو کہ 45 کلومیٹرز کا جو ہے دیسٹنس جو اتے کر رہی ہے اور اس کے لئے لٹرز جو یہ آ رہے ہیں تو ابھی 364 لٹرز میں وہ کتنے کلومیٹرز جو ہے جا سکتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لٹرز کم ہوں گے تو کلومیٹر بھی کم ہوں گے لیکن اگر لٹرز زیادہ ہوگے تو انڈرشوڑ بات ہے یہاں پر کلومیٹر بھی زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ایک جو ہے ڈائریکٹ پروپورشن ہے کیونکہ لٹرز کم تو کم بھی کم اور لٹرز زیادہ تو کم بھی زیادہ تو مطلب دونوں چیزیں جو اوپر آلی وہ کم ہو رہی ہیں اور نیچے آلی دونوں چیزیں جو وہ بڑھ رہی ہیں تو اس لئے ہم اس کو بھی بولیں کہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے آپ کی مز یہ یہاں سے لکھنا شروع کریں تو اس کو اپراپورشن میں کنورٹ کر دے دیں 3 to 6 then 7 upon 2 then ratio 364 تو جسٹ ہم نے لائنڈ را کرنی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 7 upon 2 then x multiply ہو رہے ہیں تو جسٹ ہم نے یہاں پر multiply دینا 45 multiply 364 تو ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہاں پر 7 upon 2 جو ہے x کے ساتھ multiply ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے جسٹ اس کو ڈیوائیڈ دے دینا ہے اور اسی کو یہاں پر بھی جو ہے ڈیوائیڈ دے دینا ہے تو ہم نے جسٹ ابھی کیا کرنا ہے یہاں پر 7 upon 2 سیم لکھنے کے بعد ڈیویین کو کنورٹ کرنا ہے ملٹیپلیکشن میں then 7 upon 2 کا جو انواز جو کہ 2 upon 7 اور x سیم لکھ دیں گے اور یہاں پر 45 multiply 364 ڈیویین چینج انٹو ملٹیپلیکشن then 7 upon 2 چینج انٹو 2 upon 7 تو جسٹ ٹیبل پڑھیں گے 1 2 2 1 2 1 7 1 7 تو جسٹ یہاں پر x مل جائے گا اور یہاں پر 100% ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے جو ایک ٹیبل پڑھنا آئے یہاں پر اگر ٹیبل پڑھتے ہیں 7 کا تو 1 7 7 then یہاں پر 7 5 35 یہاں پر کر دیں گے 7 5 35 اور 1 یہاں پر لے کے آنگے تو 1 7 7 then 2 7 14 سو ہمیں جسٹ یہاں پر جو مل رہا ہے لاس میں وہ مل رہا ہے 42 45 45 اور اس کو 52 کے ساتھ ملٹیپلائی دے دیں گے تو 5 to 10 اور 1 یہاں پر لے کے آنگے 4 2 8 then 1 9 ملٹیپلائی 5 5 25 دینا یہاں پر 5 4 20 20 then 22 بن جائے گا تو یہاں پر 0 then 9 4 یہاں پر 9 5 جو 14 اور یہاں پر یہ آنس ہمیں مل گیا ابھی اس کو جو ہم نے جسٹ 2 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی دینا ہے تو یہاں پر 2 0 0 then 248 3 2 6 then 224 تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہاں پر انس جو میں مل جائے گا وہ 4 680 مل جائے گا تو یہاں پر اگر وہ 45 اتنے لیٹر سمیتری ہے موڑنا پر بنا پانچ 2 لیٹر میں اتنا اگر کلومیٹر تے رہا رہے ہیں تو یہاں پر 364 میں جو وہ کلومیٹر تے ہوں گے وہ ہوں گے 4 680 80 پتلا یہاں پر how would you travel with 364 لیٹر ساتھ پیٹرول تو ہم بول سکتے ہیں کہ وہ اس پیٹرول کے ساتھ 364 لیٹر میں 4 680 km جو ہے distance تے کھا سکتی ہے so ڈیوڈنس آئے ہو بہت ہی اچھے سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہاں پر 7 نمبر میں دیا ہوا 6 میٹرز آف کلات is required for 3 شرٹ how many shirts can be made from 42 میٹرز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرز یہاں پر اگر 6 میٹرز جو پپڑا ہے وہ 3 شرٹ کے لیے درکار ہے تو 42 میٹر میں سے کتنی ہم شرٹ بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے اگر میٹرز ہمارے پاس کم ہوں گے تو ہم شرٹ بھی کم بنا سکتے ہیں اور میٹرز اگر ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو شرٹ بھی زیادہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم بول سکتے ہیں کہ دونوں جو وہاں پر دونوں پوائنٹوٹی جو اوپر میں دی ہوئی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور نیچے آلی دونوں بڑھ جائیں گی تو جس ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو بھی ڈائیکٹ میں لکھ دینا ہے آپ کی مزید یہاں سے لکھنا شروع کریں لیکن اوپر سے نیچے آنا ہے یہاں سے لکھنا شروع کریں اوپر سے نیچے آنا ہے تو جس میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 3 then x proportion 6 ratio 42 تو جس ہم نے یہاں پر ایک لائن ڈرا کرنی ہے دو لائن ڈرا کرنی ہے اور ہم لکھ دیکھ سکتے ہیں جس رقم کے ساتھ x ہوگا اس کو پہلے لکھنا ہے تو 6 x لکھنے کے بعد 3 multiply 42 کر دیں گے 6 یہاں پر divide دیں گے 6 یہاں پر 42 then 73 21 ہم بول سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر 3 شرس بنانے کے لئے 6 میٹرز دلکار ہیں تو یہاں پر 42 میٹا میں سے ہم جو ہی 21 شرس بنا سکتے ہیں so dear students I hope آج یہ جو ہم نے کچھ word problem سالک کیا وہ آپ کو اچھے سی سونج میں آگئے ہوں گے میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں لیکن جاتے جاتے میں آپ سب بھی سروکشت قطع ہوں please subscribe میرا چینل watch my videos like share comments on my videos تو next video تک اللہ حافظ